اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو آل بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سفر کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اگر آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ کرتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ کریم کس طرح سے آپ کے حالات بدل دیتے ہیں فقیر ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے کس طرح سے اللہ کریم آپ کی قسمت کی قایہ پر لڑ دیتے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کی جو حاجت ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے جو معاملات ہیں آپ کے درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں معاملات میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے مقصد میں کامیابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہو جائیں گے اور آپ کی ہر مقصد کو کامیاب بنا دیں گے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپڈیٹ سازل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے اللہ کریم وہ ذات ہے جو انسان کے معاملات کو انسان کے حالات کو بدلنے پر قادر ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے جو یہ قسمت کا کلمدان ہے اللہ کریم کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ جس کی نصیب کو چاہتے ہیں بدل کر اس میں جو چاہیں لکھ دیں بے شک کلمدان اللہ کے اختیار میں ہے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے پاک پروردگار میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کا میں طالب ہوں بے شک تو سب لکھنے پر قادر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کریم سے یہی دعا کیا کرتے تھے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا پاک پروردگار میرے نصیب میں وہ سب چیزیں لکھ دے جس کو میں طلب کرتا ہوں اللہ کریم میرے چیز سے وہ بدبختی دور کر دے میرے نصیب سے جو میرے لیے نقصان دے ہو میرے پاک پروردگار بے شک تو لکھنے پر مٹانے پر قادر ہے تو ہمیشہ اللہ کریم سے یہی دعا کرنی چاہیے اللہ کریم میں ہر انسان کو ایک جیسا نصیب ایک جیسی عقل اور ہر چیز ایک جیسی ہی عطا فرمائی ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں اللہ پر توقل کے ذریعے اللہ پر جو ہے وہ اپنے یقین اعتقاد کے ذریعے سے کن کن چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اسی طرح سے گیم میں بھی بہت سے لوگ پارٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ گیم میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ دنیا بھی ایک گیم کی طرح ہے ہر انسان اس میں جو ہے وہ دوڑ میں حصہ لے چکا ہے ہر انسان کے لیے وہ تمام تر انعامات ہیں تمام تر اکرام ہیں لیکن حاصل کون کرتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے اعتقاد کرتا ہے اور اپنی اپنی بھرپور کوشش سے اللہ پر یقین کرتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسی طرح سے میں ایک بھائی کا جو ہے وہ میسج پڑ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمنٹ کے جواب دیتے ہوئے میرا ایک جو کمنٹ ہے میری نظر سے گزرا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا کے تمام تر انسان جو ہیں وہ مالدار ہوتے تو میرے میں نے ان کو یہ جواب دیا اور میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہوں کہ آپ کو اللہ کریم کی ذات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں وہ اللہ جو اس دنیا آسمان ہر چیز کا پیدا کرنے والا جس نے مجھے پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا انتہان گاہ کے لیے انتہان کے لیے کہ میں دیکھوں کہ کون اس میں اچھے اور نیک عمل کرتا ہے کیا وہ اللہ دینے پر قادر نہیں ہے بے شک اللہ کریم ہر وہ چیز عطا کرنے پر قادر ہیں جو آپ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ آپ کو وہ یاد نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور کہ جب ایک بھی بندہ زکاة لینے والا نہیں تھا کیوں تھا ایسے کیونکہ وہ سب کے سب لوگ اللہ پر یقین کرنے والے ہو گئے اللہ کے احکامات کو چل اللہ کے احکامات کو لے کر چلنے والے ہو گئے اللہ کے احکامات پر جب جب عمل کیا جائے گا تب تب آسانی آئیں گی دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ اللہ کریم نے ایسا پیدا کیا ہو جو ایک وقت جس کو کھانا نہ ملتا ہو اللہ کریم ہر ایک کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اگر ہم اللہ پر یقین کرتے ہوئے کوئی عمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ کریم دینے پر قادر ہیں اور یہ جو وظائف آپ سے ذکر کیا جاتے ہیں ان کا سرہ سر تعلق اللہ کی ذات سے اور قرآن کریم کی آیات قرآن کریم کی سورہ اور اللہ کریم کے بتلائے ہوئے وظائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا کیے گئے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو شرک کے قریب نہ جانے دیں آپ صرف اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں اللہ کی ذات سے مانگیں اللہ ہی کو مشکل کشا مانیں اور اللہ ہی سے طلب کریں مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ وظائف ذکر کیے جائیں جن کو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے یا پھر قرآن کریم کی آیت آیات کا مطن ہو یا قرآن کریم کے وظائف ہوں ذکر اللہ ہوں اکابرین کے بزرگان دین کے کیے ہوئے ہوں اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آپ کو کسی بھی قسم کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے یہ سرہ سر آپ کو اللہ کے در پر پہنچا دینے والی بات ہے جیسے کہ کوئی بھی انسان ہے وہ کہتا ہے تم مجھے اس قادر مطلق کے پاس لے جاؤ مجھے اس حسدی کے پاس لے جاؤ جو کچھ کر سکتی ہے تو میں خود اس سے ریکویسٹ کر لوں گا تو میرا کام بھی وہی ہے کہ آپ کو اس قادر مطلق کے دربار پر پہنچا دینا اور آپ خود اس سے ریکویسٹ کر کے جو مانگنا چاہے ہیں اللہ سے مانگ لیں جو آپ کی پریشانی ہیں اللہ سے طلب کر لیں جو آپ کے مقاصد اللہ سے حاصل کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں ہم آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور اللہ تو قادر مطلق ہے کس کی ادا پسند آ جائے کس کی ادا پر اللہ کریم اس کو نواز دیں اور اللہ تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق مرتے دم تک رکھیں کہ ہم اللہ سے آپ کو جوڑتے رہیں ہمارا آپ سے یہ تعلق ہمیشہ بنا رہے کہ ہم اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں اور ہمیشہ میری سپیچز میں یا میری باتوں میں میں اس وجہ سے ان کے فضائل بھی ذکر کرتی ہوں کہ آپ کو کچھ دینی معلومات بھی حاصل ہوں صرف وظیفہ حاصل نہ ہو دینی معلومات بھی حاصل ہوں اور آپ اس کے ذریعے سے کچھ واقعات بھی آپ کی زندگی میں ایسے آئیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور کچھ جانے بھی نہیں چلے جائیں تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل بھی کرنا چاہیے بیسے تو بڑے واقعات سننے میں ہم دلچسپی دکھاتے ہیں کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں ہمیں لوگ کے گھروں کے واقعات جاننے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے لوگ کے گھروں میں جھانکنے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ فلان کے گھر میں کیا ہو رہے فلان کے گھر میں کیا ہو رہے لیکن دین کی بات ہمیں سننے میں بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے تو میں آج جو آپ سے عمل ذکر کریں وہ عمل ہے جو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ نے سفر کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں تو محرم کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کی وہ آرزویں وہ تمنائیں اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں اور وہ ذکر وہ ہے جو ہر وقت آپ کی زبان پر جاری رہتا ہے جو سب سے آسانیاں جو آپ کے دماغوں کو کھولنے والا آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا اور وہ سب سے افضل ترین ذکر درود پاک ہے جو اللہ کریم خود بھی کرتے ہیں اور اب فرشتوں کو بھی جو ہے وہ فرشتے بھی عمل کرتے ہیں اور مومنین کو اور ایمان والوں کو بھی اللہ کریم حکم دیتے ہیں کہ اے مومنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرو کیونکہ اللہ کریم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمارا بھی یہی حق ہے کہ ہم درود و سلام کے نظرانے دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں اسے آپ کا دماغ کھولے گا آپ کو آنے والے وقتوں کا اللہ کریم پہلے سے یہ اندازہ جو ہے وہ کروا دیں گے اور یہ وہی درود ہے جس کے ذریعہ سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے اسی کے ذریعہ سے لوگوں کے حالاتوں کو درست کیا جاتا ہے اسی کے ذریعہ سے رحمتیں برکتیں فضل ہے اللہ کریم کی فضلتیں اسی کے ذریعہ سے رحمتیں برکتیں اللہ کریم کا فضل آپ پر نازل ہوگا آپ نے اس کو اپنا وظیفہ جو ہے وہ ہمیشہ بنا لینا ہے وظیفہ دوام بنا لینا ہے آپ نے ہمیشہ کا اس کو عمل بنا لینا ہے انشاءاللہ پھر آپ دیکھئے گا کس طرح سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ مومنہ مہربان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ